اسلام علیکم دوستو دوستو بہت سے ویڈیوز پہلے میں نے بنائی ہے جنہیں میں نے آپ کو اپنے کچھ امک بلوز دکھائے ہیں اور کچھ کسی کے بارے نے بتایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ کھلا ہے ایک پیج میری اکاؤنٹ کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری امک تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے مجھے کمیل سیکشن میں بھی اور مجھے ورس اپے بھی محصد کی ہیں بہت دوستو نے کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کیسی اپلیکیشن آپ کی تو دوستو اپلیکیشن میں تھانکیبل میں میں نے بنا رکھی ہے تو آپ کو میاں جو اپلیکیشن بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو وہاں وقت سائے کی بغیر ویڈیو بھی جانب بٹھتے ہیں آہ دوستو تھانکیبل کے نام سے آپ واقع ہوں گے آپ اپ پہ کام کر رہے ہیں یا آپ کا کچھ واسطہ ہے ارننگ وغیرہ سے یوٹیوب سے یا ایڈنگ سے یا گوگل ایسن سے اگر آپ کو نہیں بتاتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھانکیبل ایک ایڈ فارم ہے جہاں آپ کو اگر کوڈنگ نہیں بھی آتی بیس بیسکری جو ایپس بنتی ہیں وہ کوڑنگ کے ذریعے سے بنتی ہیں آہ ایپ کو لکھنا پڑتا ہے رائٹ کرنا پڑتا ہے فنکشن لکھنے پڑتے ہیں فاریزنپل کے کسی اپ میں اپنی بٹن ہے تو وہاں کو اس کو جب بیس کریں گے تو کیا ایکشن ہوگا وہاں کو لکھنا پڑے گا جبکہ تھانگے بل آپ کو یہ سوال ہوتی تا ہے کہ آپ اس میں صرف ڈریک اینڈ ڈراب کر کے اس میں آپ کو اپلیکیشن بلا سکتے ہیں فنکشنز آرے ریڈیٹن ہوتے ہیں صرف آپ اپنے کو بلاکس کو آپس میں جوننا ہوتا ہے اور اس سے اپلیکیشن بن جاتی ہے آپ کی تو تھنکی بل استعمال کرنے کے لیے آپ کی پاس جی میل کی کوئی بھی آئی ڈی ہونی چاہیے آہ آپ جی میل سے سائن اینا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تھنکی بل کھولیں گے آہ تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ کھولا تو اس طرح کا آپ کے سامنے کی یوزر انٹر فیس آئے گا آہ یہاں سے get your ad started پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور سائن این پہ بھی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم انڈرائی ایڈ کے لیے اپنا آنے پر ایڈ ایڈ پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں پہ سائن ملد ہو گئے تو اگر تو پہلے سے آپ کا یہاں پہ آہ جی میل کی آیا آئی ڈی سے آپ پہ سائن این تھے تو آپ سائن این ہو جائے گے ورنہ آپ کوئی بھی اپنی جی میل کی آئی ڈی دے سکتے ہیں اور اس سے سائن اے سکتے ہیں یہ میں نے پہلے ایک اپلیکیشن بنائی تھی یہ جو میرا یوٹیوب کے چینل ہے جس پہ آپ ابھی ویگلز دیکھ رہے ہیں تو اب یہ آپ کو دکھانے کی میں ایک سمپل سی اپلیکیشن بنا لیتا ہوں سب سے پہلے اپ کے لیے نیو ایڈ پہ کلک کر رہے ہوں جہاں پہ آپ ایڈ کا کوئی بھی نام دے رہے ہیں جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے تو میں وہی نام دے کرتا ہوں اس کو اللہ پہ آن لائن لنکس تو دوستو اس پہ آپ اکل کریں گے تھوڑا اپلیکیشن جہاں پہ بھی بند رہی ہے یہ آپ کی اپلیکیشن ابھی یہ آپ کا انٹر فیس سامنے آگیا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ سمجھ لیے ہوں گے دوستو یہ ایک م نام لکھا ہوا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس نام کو چینل کر لیں تو اس کو چینل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ہیں یہ ٹائٹل ہے آپ کا ٹائٹل سکری مان ہے تو آپ اس کو آر اپل یہ جو بھی آپ اپنی مرضی کا نام دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں آپ اس کا نام چینل کرنے چینج ہو گیا اس کا کلر جیسے آہ ٹریکی بار کا بلیک ہے آپ اسے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جیسے بیو گرے کلر دینے اس کے پاس یہ بیگراؤنڈ ہے دوستو یہاں پہ آپ کا جو آہ فل اس کا کلر آپ چینل کر سکتے ہیں بیگراؤن کا آپ اس کو ڈارک گریل کر لیں تو یہ ایک سمپل سی دوستو اپلیکشن بن رہی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کی اپلیکشن کا نام ہوتا ہے یہ جہاں پہ جو نام لکھتا ہو جب آپ کی اپلیکشن انسٹال ہو جائے گی تو اس کا یہ نام ہوگا یہاں پہ آپ یہ نام دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سپیس دے گی یہ جو آپ شروع میں اپلیکشن کرتے ہیں تو جو نام آپ وہاں پہ لکھتے ہیں وہی نام یہاں پہ آتا ہے تو دوستو یہ سمپل سی اپلیکشن اب بنا رہے ہیں آہ جیسا کہ جس اپلیکشن میں ہم کام کرتا ہوں جس کے یہ دور فہرننگ کے آہ جن اپلیکشن میں کام کرنا ہوں گے نام ان کے لکھے ہوئے تو اس طرح کی اپلیکشن میں آپ کو بنانا بتا دیتا ہوں کیسے بنتی ہے تو دوستو بیسیکلی آپ کا جو مقصد ہے ہمارا اس اپلیکشن کو بنانے کا تو آہ کچھ بندے ہوتے ہیں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بناتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو آہ جیسے کہ بہت سے بندوں کا پرکز ہوتا ہے پیسے کمانا یعنی کچھ آہ پارٹ ٹائنگ کوئی فاہم کر کے تھوڑے پر پیسے کمانا سکیں تو یہاں پہ ہم آہ اس بار کو ذہن میں رکھ کے اپنا رہے ہیں کہ ہم میں اس سے ارننگ کرنی ہے تو دوستو ارننگ کے لیے شاید آپ کو پتہ ہی ہو کہ جو پیٹ فارم یوز ہوتا ہے گوگل کا اور بہت سے پیٹ فارم ہے لیکن جو اور سب سے آہ بیکرین اور سب سے جو آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگر ہے جو آہ جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے جو کہ پی کر رہے ہیں واقعی پیپریشنز کو جن کی اپلیکیشنز ہیں ان کو پی کر رہے ہیں تو گوگل کا ایک نام ہے آپ تو شاید گوگل کے نام سے باتی تھی ہوں گے تو ان کی ایک پرڈکٹ ہے اس کو ایڈ باو کہتے ہیں تو اس کے ایڈز ہم نے اس میں لگانے ہیں دوستو تو اس کے لیے یہ تھنکے بل آپ کو آہ سورت دیتا ہے یہاں پہ ایکسپریمنٹل میں آپ جائیں تو یہاں پہ یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہاں سے آپ ایڈ لگا سکیں دوستو ایڈ دو تین قسم کی ہوتا ہے جیسے ایک بینر ایڈ ہوتا ہے جس طرح کے میں بھی آپ کو یہ بینر ایڈ لگا کر دکھتا ہوں ایڈ لگانے کیلئے ہے کہ آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو یہاں سے ٹراب کر کے یہاں پہ لانا ہے یا آپ کا ایڈ آہ جو ہیں یہاں پہ آ گیا ہے یہ کوئی آہ دیرا ایڈ ایڈ سپورٹ میں ہوگی کر دینا ہے یہ دوستو بینر ایڈ بینر ایڈ جیسے کہ جیسے کہ آپ کے آہ گلی بولر میں بینر لگی ہوتے ہیں تو اس پر اس کو بینر کہتے ہیں یہ بینر کی طرح کا ہوتا ہے اور یہاں سے اپنے ٹیس موڑ اس کا ہتم کر دینا ہے دوستو اگر آپ ٹیس موڑ نہیں ہتم کریں گے تو جب آپ ایڈ بنا لے گے ایڈ تو آپ کو شو ہوگا لیکن اس پہ کلک کرنے سے یا اس کی جو ارننگ ہے اپریشن کی وجہ سے جو ملتی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی تو ٹیس موڑ آپ نے ہتم کر دینا ہے دوستو یہ ایک آپ کا ایڈ آگا ہے اس کی لیے میں چاہیے ایڈ جونٹ آئی ڈی تو یہ دوستو میں آپ کو بات میں بتاؤں گا آہ بتاؤں گا فیلحال میں آپ کو بتا دیتا ہم نے کیسے بنانی ہے تو فر ایزمپل ہم ایک ایسی بناتے ہیں جس میں ہم ایک بٹن کو پریس کریں تو کوئی بھی ایڈ ہمارا آ جائے تو اس بٹن کو ہم کوئی نام نہیں دیتے ہیں بٹن مان کا نام ہم ایسی دے دیتے ہیں اور اسی طرح ایک بٹن ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں دوسرے بٹن اور اسی طرح ایک بٹن ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں تیسرے بٹن اور تیسرے بٹن ہم نے ایڈ کر دیا یہاں پہ اور ایک بٹن ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں یہ اس بٹن دام نام دیکھتے ہیں فنش تو اس ایتر کنسپٹ یہ ہے دوستو کہ آپ اس بٹن کو جب بٹن ون کو پیس کر رہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ایڈ سے ہوں ایک ایڈ یہ ہے دوستو ایک ایڈ ہوتا ہے انٹرسٹیشیل تو انٹرسٹیشیل ایڈ جو بیسی کے لیے اسی کی پیسے آپ کو ملتے ہیں آپ اکثر اپلیکیشن ایڈیوز کرتے رہتے ہوں گے تو ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یا آپ کو بٹن پیس کرتے ہیں یا اپلیکشن کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فل سکرین پہ آپ کے پورے موبائل کی سکرین پہ ایڈ آجاتا ہے اسے انٹرسٹیشیل ایڈ کرتے ہیں تو اسی کی پیسے بندے کو ملتے ہیں اسی کی اپنے کو یہ بینر ایڈ پر کلک کرنے کی بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں لیکن اس کی جو سی پی سی ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے تو انٹرسٹیشیل ایڈ آپ اسی در ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے یہ بینر ایڈ کیا ہے تو آپ اس میں ڈرائگ اینڈ ڈراب کریں یہاں پہ یہ انٹرسٹیشل یہاں پہ آ گیا دوستو یہ نون ویزیبل انویزیبل آہ کانٹنٹ ہے یعنی کہ یہ آپ اسی وقت شو ہوگا جب آپ کو یہ اپلیکشن چلے گی فینال آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو لیکن یہ اپلیکشن میں موجود ہے اس کے بھی آپ نے ٹیسٹ محتم کر دینا یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ تین انٹرسٹیشل ایڈ ڈال لیتے ہیں اور تینوں کا ٹیسٹ مور ہم حتم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک ازت بینر ایڈ ہم اور ڈال لیتے ہیں اور اس کے بھی ٹیسٹ مور حتم کر لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ میں آہ اس طرح کی اپلیکشن میں نے بنائی ہوئی اچار پانچ جو دوستو ہمی جی میں نے تکاب کر کے احمد نہیں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ آہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں یہ اپلیکشن بنا رہا تو دوستو اب باری آتی ہے یہاں پہ آہ ان ایڈز کو شو کرانے کی تو وہ یہاں پہ اپنے ایڈیو میں ڈالنے ہیں ایڈیو کے لیے نسے پہلے ہم یہاں پہ اس کے فنکشن لکھ لیتے ہیں کہ کس وقت یہ ایڈ شو ہوں گے اور یہ ایڈ شو ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا بلاکس میں بلاکس میں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کورٹنگ کرنی ہے اب دوستو آپ نے یہ دیزائنر سیکشن ہے یہاں پہ جو ڈیزائننگ کی ہے بلاکس میں آپ کی وہی جو ڈیزائننگ ہے اس کے اپنے فنکشن لکھنے ہیں کہ وہ ڈیزائننگ کس طرح کام کرے تو سب سے پہلے یہ ہے دوستو یہ جو سامنے آپ کے قلی یہ سکرین وان ہے تو بلاکس میں یہ دیکھیں سکرین وان ہے وہ کہتا ہے کہ جب سکرین وان وین سکرین وان بیک پریسٹ جب سکرین وان کو بیک پریسٹ یعنی کہ بیک بٹن جو کہ یہ بٹن ہے یہ دبایا جائے تو کیا ہو تو ہمیں ابھی بے اکرس کا کوئی فنکشن نہیں ڈالنا ہم کہتے ہیں کہ میں سکرین ون انیشیلائز انیشیلائز مین جب سکرین ون شروع ہو سٹارٹ ہو تو کیا ہو تو اب یہ اپنے بینر ایس ڈال دی ہیں لیکن جو اس وقت تک چلے گے نہیں جب تک آپ ان کو کوئی فنکشن نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سکرین ون انیشیلائز ہو تو ہمارا جو بینر ایڈ ہیں وہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے انیشیلائز کال ایڈ مو بینر ون لوڈ ایڈ یعنی جیسے اس اگریمن انیشیلائز ہو ایڈ مو بینر ون جو میں وہ لوڈ ہو جائے اور اسی طرح ایڈ بھی لوڈ ہو جائے دوستو تو یہ اپنے فنکشن نہیں دیا اب جیسے ہی آپ اپلیکیشن کھول لیں گے تو چند سیکنڈ کے بعد جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن جنر سے کنیٹ ہو گی خود بخود تو یہ دونوں ایڈز آپ کو شو ہو جائیں گے یہ میں آپ کو آج انشاءاللہ آخر میں ٹیس کر کے بھی بتاؤں گا تو اب انڈسٹریشن ایڈ جو ہیں ان کے بھی آپ کو فنکشن لکھنا ہے اب انڈسٹریشن ایڈ ہیڈ ہیڈ ہم بٹن میں ڈال لیتے ہیں کہ جب کوئی بٹن پریس ہو جائے سے کہ یہ بٹن ون ہے اس کو پریس کریں تو ہمارے پاس کوئی آہ انڈسٹریشن ایڈ کھول جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں بٹن ون لے لیتے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے تراؤں گا تو دو آپ کو اٹھ سکتے ہیں یہ بات میں آپ کو کام ہیں انڈسٹریشن بنانے میں لیکن وہ محط trouvé اس کے ساتھ ہے ون لیکن ورک میں کر تقBir جب بٹن بان پر کلک ہو تو کیا ہو دو ون لینس کرو تو ون لیکن ورک میں کر دوک میں کرتے ہیں جو جو ہے w MAN کو ہے اسی طرح انڈسٹریشن ڈجو لوڈ ہو جائے اور اسی طرح انڈسٹریشن ڈجو لوڈ ہو جائے اور اسی طرح انڈسٹریشن ڈجو لوڈ ہو جائے تو یہ بٹن وان کا فنکشن ہم نے لکھ لیے اسی طرح آپ نے بٹن ڈو کا فنکشن بھی لکھنا ہے تو دوستو بار بار یہاں سے ڈرائگ اور ڈراب کرنے کے بجائے آپ یہاں سے ڈوکٹیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیٹر پر شارٹ کرکی کنٹرول سی اور کنٹرول بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ کافی ہو جائے گا اور یہ پورے بلاگ کو بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے جائیں اس کو یہاں سے ایڈ کر کے یہاں پہ لائیں اس پورے بلاگ پر کلک کر کے آپ کنٹرول سی کنٹرول بھی کریں گے تو اس کی کافی ہو جائے گی اب یہ ایرر دے رہا ہے ایرر کے پاس دے رہا ہے یہ بٹن ڈو کے آپ نے دو فنکشن لکھ چاہیے ایک وقت میں ایک بٹن کا ایک ہی فنکشن ہو سکتا ہے کہ جب بٹن وان ایک بار کلک ہوگا تو وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے تو آپ اس کو بٹن اتھری کر دیں تو دوستو یہ آپ نے تین بٹن میں تین ایڈ ڈال دی ہیں اب چوتھے بٹن میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایڈ ڈال لیتے ہیں کنسیفٹی صاحب کا یہ ہے کہ باقی جو تین بٹنز ہیں ان کو آپ جب پریس کریں تو ایڈ ایڈز لوڈ ہو ان کو آپ کلوز کر دیں اور جب اس کی بات اب چوتھے بٹن پر کلک کریں تو جو ایڈ لوڈ ہو اس کو آپ کلک کریں تو اس کلک کے ہی آپ کو پیسے بھی لیں گے دوستو یہ اپلیکیشن آپ کی تیار ہو چکی ہے اب ایسے ہے کہ یہ ایڈز ہم نے ڈال لی ہیں ان کو ہم نے ایڈ یونٹ آئی ڈی دینی ہے کہ ان میں ہم نے ایڈز ڈال لی ہے کہ جو اس کو چلا سکیں تو اس کیلئے دوستو آپ کے پاس ایڈ موپ آکاؤنٹ ہونا چاہیے ایڈ موپ آکاؤنٹ آپ کی جی میل کی آئی ڈی بھی بنتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس بارے میں میری ایک ویڈیو آنے والی ہے میں اس میں بتا جو گا اور جی میل یا ایڈز بہر ہے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تو میرے چینلز بھی وہ ویڈیوز مجھوڑ ہیں انگر لیکمی میں اپ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو ایڈ موپ پہ کام کرنے کے لیے آپ سپری ایڈ موپ آہ میں جائیں وہاں پہ ایڈ موپ کی جو ویب سائٹ آفیشل اس کو کھولیں اور آپ کی جو جی میل کی آئی ڈی ہے اس پہ ایڈز بنا ہونا چاہیے آپ اس میں چلے جائیں آپ کا ایڈ موپ کا اکاونٹ کھل جائے گا آہ یہ میرے فرس ٹائم ایڈ موپ کھول رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایڈ موپ کیلئے کس طرح سائن اپ کرتے ہیں تو ایڈ موپ کیلئے سائن اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا یہاں سے کنٹری سے کر لیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اپنا ٹائم زون جو ہے وہ جیسا کہ ہم پاکستان سے تو یوٹی سی آہ یونیورسل ٹائم ایڈ موپ کیا ہوتا ہے کنچی کر لیں اور کنچی جو ہے وہ یوٹی کر لیں آپ اور اس کے بعد آپ یہ جو ان کیٹر میں سروسز ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پڑھتا آپ بھی نہیں پڑھنے بس ان کو ٹک کر دے اور ایڈ موپ اکاونٹ کے لیے کر لیں تو دوستو یہ ایڈ موپ کا اکاونٹ کے لیے اٹھو رہا رہی ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ مکتن خوطن آپ کو کچھ ایمیز بھی جی جاتی ہیں پرڈٹ کے حوالے سے کچھ نہیں اپڈیس ہو گینا تھی آپ ان کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں کہ گیس کر دیں نہیں تو نو پہ ہی رہنے دیں آپ اس کو فانٹمیٹ و ایڈ موپ کر لیں تو اب یہ آپ کا ایڈ موپ کا اکاونٹ کلیٹ ہو رہا ہے اب دوستو ایسا ہے کہ آپ کا یہ ایڈ موپ کا جو اکاونٹ ایڈ ہوگا اس کا اور تھانگیبل کا آپ اس میں لیں گے یہ ہے کہ تھانگیبل ایک اپلیکیشن ہے ایک اپلیکیشن ہے اس میں آپ کوئی بھی کام کر سکتا ہے کوئی گیم کی اپلیکیشن بنائے سکتے ہیں کوئی براؤزر کوئی بھی ویڈیو پلیئر موزک بھی کچھ بھی منا سکتے ہیں لیکن اس میں جو آپ نے ایڈز لگانے ہیں وہ ایڈز آپ کو یا تو ایڈ موپ سے لینے پڑنے ہیں یا اور بھی بہت سے ایمیزون ایڈ ہے اور بہت ساری سرویسز ہیں میں نے ان بے کام نہیں کیا لیکن وہ بہت ساری سرویسز ہیں سمپلی آپ جب ایڈ موپ میں آگئے تو آپ نے یہاں دکھا کرنا ہے get started یہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن ایڈ کرنی ہے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنی اپلیکیشن جوجل پلی پہ پولش کی ہے پلی سٹور سے رہتا ہے Android Mobile تو آپ نے know کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کا نام دے دینا ہے کوشش کر کے آپ یہی نام دے دیں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کا نام ہے یہاں سے اس کو آپ کافی کر لیتے ہیں اس کو سکتر کی کنٹرول سی سے کافی اور یہاں پہ اس کو کنٹرول بھی کر لیں کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اپنے وہی نام دینے اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیں تو یہ آپ کی ایپکیشن بن چکی ہے اور یہ آپ کی ایپکیشن کی آئی ڈی ہے یہ دوستو آپ کو کام آتی ہے جب آپ کام کریں اس سے ایڈرسٹویو پہ کام کریں تو آپ کو یہ کام آتی ہے تھنکے مل میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کی ضرور نہیں ہے آپ پس یہاں سے نیکسٹ کریئیٹ ایڈ یونٹ پہ کلک کر دیں اب دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے ایڈز کی ٹیم ٹائپس ہیں پہلے یہاں پہ چار پانچ ٹائپس ہیں ایسے میٹیو ایڈ کے ریوارڈڈ ویڈیو تھا انٹرسٹیشے تھا اور ایک چوتھا کوئی پانچ 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 ایڈ تھا لیکن ابھی یہ مہین تین ہی ایڈ ہے یہ بینر ایڈ ہے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے چھوٹا سا یہ انٹرسٹیشیر ہے یہ پوری سکرین کا آتا ہے یہ ریوارڈڈ ویڈیو ہے افصال آپ کو گیمز بزارہ خیر رہے ہوتے ہیں یا پی بلکیشن تو اس میں کچھ دیر کے لیے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو ہمارا تعلق کے لحال جو ہے وہ بینر ایڈ سے یہ ہے تو ہم بینر ایڈ بنا لیتے ہیں سیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ بینر ایڈ کا نام دینا ہے جیسے کہ اب آپ کی ایڈ کا نام ہے آل آباوت آنلائن ارننگ تو آپ اس کا شارکر فابرٹ میں آل آباوت آنلائن ارننگ اور اس کا نام رکھے تھے بینر یعنی آپ کو دونے میں یا بعد میں جب آپ کا یہ ایڈ سر ہونے لگے گا جب آپ کا یہ ایڈ کمائی کرے گا ارننگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ایڈ میں کتنی ارننگ کی ہے تو نام دینے سے آپ کو بیتر تھی کسے پتہ چلے گا یہ کون سا ایڈ ہمارا اس وقت صحیح جا رہا ہے تو یہاں پہ کلیئے ایڈ 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 کریں تو یہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ بن چکا ہے تو دوستو یہ بینر ایڈ آ چکا ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ نے تھک کے بل میں کپی کرنی ہے یہ ہر بندے کا سپیسپک ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپ پبلیشر اور یہ یہ پبلیشر آئیڈی ہے آپ کی آئیڈ بندے کی سپیسپک ہوتی ہے اس کے بعد ایڈ 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 کورڈ ہے اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ہونے پیسٹ کر سکتے ہیں دونوں ایڈ میں اس پر بھی کلک کر کے آپ نے اس کو کسٹ کرنا ہے اور اس میر ایڈ بھی کلک کر کے آپ نے کسٹ کرنا ہے یہ آپ کا میر ایڈ یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے اور دوستو اب آپ نے بنانا ہے انترسٹیچرائیڈ ایڈ کے لیے آئیڈ تو وہ بھی سیمپل ہے یہاں پہ آپ ایڈ ایڈ لگے کلک کریں اور انٹرسٹیشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ آل آن لائن اپنے لکھ کے آپ آئی ایس انٹرسٹیشن کی شارٹ کا فارم انٹرسٹیشن یہ لکھا ہوا ہے اس کی شارٹ فارم لکھتے ہیں اور اس پہ کلک کریں اور ڈان کر دیں تو آپ پہ یہ ہے بھی بن جو کہے اس کو بھی آپ اس کا جو یونٹ آئی ڈی ہے وہ آپ کپی کر لیں اور اس کو تھنکیبل میں جہاں جہاں انٹرسٹیشن ایڈز ہیں وہاں پہ اس کو کنٹرول گی سے پیسٹ کر دیں اور بھی دوستو آپ کی آئی اپلیکیشن تیار ہو چکی ہے اس میں ایڈز میں میں ڈال دی ہیں تو بس اتنا ہی کام تھا دوستو اب اپلیکیشن میں کام کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا فیلال آپ کو یہ بتانا تھا کہ تھنکیبل میں آپ ایک سمپل سی اپلیکیشن کس طرح بنا سکتے ہیں بہت سی چیزیں تھنکیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ لاغن اور بہت سکی چیزیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا مقصد تیلال آپ کو سمجھانا تھا کہ کس طرح آپ ایک سمپل سی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اپنی آدمی کے لیے تو دوستو اب جب آپ اپس اپلیکیشن کو بنا چکے ہیں تو آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ ایکسپورٹ کے اپشن پر جائیں اور یہاں سے سیو اپی کے ٹو مائی کمپیٹر یعنی اس اپلیکیشن جو اپی کے یہ فائل ہیں وہ آپ نے کمپیٹر میں سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد اس پانپر میں موبائل میں ڈیٹا کیبل سے لیپٹاپ ہے تو بیٹر سے سینٹ کر سکتے ہیں اور پھر انسٹال کر کے اس سے استعمال کر سکتے ہیں تو ایک اور آہ کام ہے آپ اسے لائیو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے انٹرائیل موبائل میں ایک اپلیکیشن پریس جو اسے ڈاؤنلوڈ ہوگی تھنگ کے بر اور یہاں سے تھنگ کے بر لائی پی آپ کلک کریں گے تو وہ اپلیکیشن وہاں پہ آپ کی چلے گی تو دوستو ابھی جو میرا ایڈ موب کا اکاؤنٹ ہے یہ میں نے بالکل نیا بنایا ہے اس میں آہ پیمیٹس بغیرہ کا جو آپشن ہوتا ہے اس میں آپ کا اپنے ایڈرس بغیرہ دینا پڑتا ہے تب ہی جا کے آپ کا جو ہے وہ ایڈز آنے شو شروع ہوتے ہیں تو میرا جو یہ ایڈ موب کا اکاؤنٹ ہے یہ ابھی بالکل نیا ہے اور اس میں جو ہے وہ بھی میرا نہیں چلتا آہ ایڈز ابھی شو نہیں ہوگی تو کسی کرانے اکاؤنٹ سے میں آپ کو اس اپلیکیشن میں ایڈز آہ ڈال کے آہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ ایڈز آر کے ان سے آہ ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو اپلیکیشن آہ لائیو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تو اس کے لیے دوستو آپ اپنے آہ یا تو موبائل سکرنگ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور یا کہ آپ ایسے ہے کہ ایک آہ صاحب پر ہوتا ہے آہ گوگل کو ایک اکسٹینشن انسٹال ہوتی ہے اس کو وائزر کہتے ہیں اس کے ذریعے صاحب اپنے موبائل کا جو سکرین ہے اس کو نہ صرف اپنے ایڈی سی کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں بلکہ اس کو آپ مینٹ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے اس طرح کر کے اور اپلیکیشن کو ٹیسٹ کروں گا تو ہی دوستو میں نے ابھی اپنا موبائل کلیکٹ کیا ہے ایڈرائیل موبائل اپنے ایڈی سی ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ نے پلیس سورس انسٹال کر لینی ہے اور آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں سوری آہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے ٹیسٹ میں اور یہاں پہ جانا ہے تھانکیبل لائیو میں جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو یہ ایک بارکوڈ شو کرے گا وہ بارکوڈ آپ نے سکین کرنا ہے اپنی اپلیکیشن سے تھانکیبل لائیو میں آپ جائیں گے اور جہاں دے سکین کیو آر کوڈ تو کیو آر کوڈ سکین کر کے آپ جو ہے وہ اپنے موبائل کا جو کیمرہ ہے اس کو اپوائنٹ کریں اس کیو آر کوڈ کی طرف تو یہ اسے سکین کے لے گا اس نے سکین کر لیا ہے دوستو ابھی آپ کے سامنے یہ موبائل کی اپلیکیشن کھل چکی ہے میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے یہ آپ اس کو لائیو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ فینش کے بٹنے سے میں کہتا ہوں کہ میں اس کا قدر جو ہے وہ چین کر دوں اس کے قدر جو میں آہ ریڈ کرنے چاہتا ہوں تو آپ اس کے کلر یہاں سے آہ ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اپلیکیشن میں بھی اس کے کلر چینجر چکے ہیں اب دوستو یہاں بھی یہ بینر ایف شو نہیں کر رہا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جو سکرین کا آہ سائزنگ ہے وہ ریسپانس کے آپ نے کرنی ہے آہ تو یہ تقریبہ ہر موبائل میں بینر ایف شو کرے گا دوسرا ایف شو کرے گا یہاں سے سکرول اگل تازے میں جو مہین وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میرا ایڈ موب ابھی ایڈ اس وجہ سے شو نہیں کر رہا کہ اس ایڈ موب میں میں نے ابھی تک اپنے جو ڈیٹیل ہے اپنی پیمنٹ وغیرہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے ایڈز وغیرہ وہ مست ہے وہ جب تک آپ ٹیٹر نہیں کریں گے تو تب تک ایڈ سرپنگ شروع نہیں ہوگی تو اس مقصد کے لئے میں کہا کرتا ہوں دوستو ایک پرانی کسی اپلیکیشن سے میں آپ کو ایڈز لگا کے لائپ ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہوں ایڈز کیسے بنتے ہیں وہ تو آپ جان چکے ہیں اپلیکیشن میں جا کے یہ ایڈ یونرز یہاں پہ میں نے کریئر کی تھے اسی طرح کی میرے پاس ایک پہلے کی کوئی اپلیکیشن موجود ہے تو میں اسی کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں اسی کے ایڈز آپ کو دکھا کے اس میں لگا کے بتا دیتا ہوں ایڈز یہ میری اپس کا بینر ایڈ ہے تو اس کو میں کارلے کر لیتا ہوں تھنکی پل میں بینر ایڈ کے پرانہ جو بینر ایڈ ہے اس سے اسے ریپلیس کر دیتا ہوں ریپلیس کرنے کا لیکہ ہے کنٹرول ای اور یہاں پہ آپ نے کنٹرول بی کر دینا ہے اسی طرح دوسرے بینر ایڈ کو کنٹرول بی کر دیا اس کے بعد انٹرسٹیشیل ہے تو انٹرسٹیشن کو بھی اسی طرح آپ نے یہاں سے کارلuli کر لینا ہے یہ انٹرسٹیشن کاپی کیا اور یہاں پہ گئے انٹرسٹیشن کے جگہ پہ یہاں کے کنٹرول اے کنٹرول بی کنٹرول اے کنٹرول بی کنٹرول اے کنٹرول بی تو یہاں پہ میں نے بھی ایڈز ڈال دی ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں آہ یہاں پہ ایڈز ابھی آ جائیں گے یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے ایڈز آ لے ہیں تو یہاں پہ یہ ایڈز آ گئے ہیں تو اس طرح آپ اپلکیشن بنا سکتے ہیں اور اب جیسے کہ ہم نے فنکشن ڈالا تھا کہ جیسے ہی وہ بٹن مان پہ کلک ہو تو اٹین ایڈ لوڈ ہو جائیں تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں بٹن مان پہ کلک کرتا ہوں دوستو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ انٹرنیٹ کی سلو میں دوسرا یہ ہے کہ آہ اپلکیشن جو ہے وہ پاکستان سے ڈیوز ہو رہی ہے تو ایڈ سرونگ جو ہے وہ کام ہے تو اس وجہ سے ایڈ نہیں آ رہے کسی اور بٹن بے کلک کرنے آپ شاید ایڈ آ جائیں آہ سوڑی دوسط ابھی ایڈ شو نہیں کر رہا ہم ایسے کرتے اپلکیشن کو کلوز کر کے دوبارہ سے تیسٹنگ شروع کر لیتے ہیں آہ آپ نے تھانکیبل پہ جانا ہے تھانکیبل لائی پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو کیو آر کور دے گا اس کو آپ نے آہ اپنی جو موبائل کی اپلکیشن ہے یہ تھانکیبل اس سے سکیم کر لینا ہے آہ تو آپ کے سامنے میں بھی سکیم کرتا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے یہ اپلکیشن کھل چکی ہے جی دوستو یہ آپ کے سامنے اپلکیشن کھل چکی آپ دے سکتے ہیں ایڈ آگئے ہیں ابھی میں بٹن بے کلک کرتا ہوں شاید انٹرسٹیشیل ایڈ آ جائیں ابھی آنا رچ رہی ہے ان کو یہ دیکھیں دوستو انٹرسٹیشیل ایڈ آگئے ہیں ابھی آپ اس پہ ایک ایڈی ابھی آیا ہے میں نے اس میں اپین دیا لکھے ایڈ سلویں گے بہت اگر آپ نہیں نہیں اپلکیشن بناتے ہیں تو شروع میں تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن آستہ آستہ جو ہے وہ پھر آہ اپلکیشن جو ہے وہ چل جاتی ہے تو دوستو یہ اس وجہ سے ہے کہ آہ یہاں پہ دیکھیں اپلکیشن میں اگلتی ہے کہ میں نے آہ یہاں پہ بٹن ٹو پہ جو ہے وہ کیا ڈالا ہوا ہے ماربر انٹرسٹیشل اسے میں ٹو کر لیتا ہوں اسے بھی ٹری کر لیتا ہوں اسے ٹو اسے ٹری اب دیکھیں دوستو وان ٹو ٹری وان ٹو ٹری اور وان ٹو ٹری اب دوستو ہم جاتے ہیں اپنے اپنے مان بے کلک کریں ابھی اسے ٹین ایڈز شو کرنے چاہیے آہ یہ دوستو ایک ہی ایڈ ابھی شو کر رہا ہے آہ بھر دوستو اسی طرح کا غام ہے آہ ہم جب آپ اپلکیشن بنا لیں گے تو آہ ڈاؤنونڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی پاس وہ آہ سہی طرح سے چلے گی سارے ایڈز بھی شو کرے گی تو ابھی شاید کوئی پرابلم ہے شاید وہ نہیں شور کر رہا تو یہی طریقہ ہے دوستو اپلیکیشن بنانے کا سمپل سی اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں اور اس پر کام کیسے کرنے ہو میں آپ کو آنے والی نیکس ویڈیو میں بتاہد ہوں گا اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ کس طرح پتھیں گے پھر بھی ایک عام سی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈ موک کے ذریعے سے کس طرح سے ایڈ ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو لائک ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کوئی سیکھا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اور پرششکار کے ساتھ دوستو اس ویڈیو جو ہے اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اس پر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں میری طرف سے کسی بھی انکیز ہوگی اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ